لو جی مرگی بھونی جا چکی ہے یہ جب بڑی ہے در کے مارے اب آئین کر رہی ہے اس کا پتہ چل گیا ہے وہ بھی رہا تھا میں نے تمہیں کہا تھا کہ مرگی کا صدقہ دو اور تم بیمار ہوگی دیکھو صدقہ نہیں دیا اس نے بہت تکلیف پر اٹھائی ہے بڑی محنت سے اس نے پیسہ کمایا ہے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہم اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے کیسی میں یوٹیوب فیمل امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گر میں بھی آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اہد نصر روات المستقیم کرتی ہوں اس نے ایک دعا کے ساتھ اپنے لوگ کا آغاز تو ویورز یہ جو ہے یہ گیا اترا ہے میری فصل سے باہر سے جو ہم نے لگایا ہوا ہے اور میں نے اس کو کاٹ دیا ہے کل کک جو ہے کل جو مالی ہے اس نے اتار کے دیا ہے اور آج میں بنانے لگی ہوں چکن اور گیا دو پیاز لیا ہے لسن لیا ہے اور میں بیٹھ گئی ہوں تو سالن بناؤں گی میں ابھی آپ سے بھی شیئر کروں گی تو ماشاءاللہ جی گیا پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ کھایا دو اترے تھے تو دو آج اترے ہیں اگر اس کی فاضت ہوتی رہی تو پھر بہت زیادہ اتریں گے میں نے آج کچھ شاپنگ بھی کی ہے رات کو بھی کی ہے ابھی بھی کی ہے میں گئی ہوں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی میں کیا کیا لے کے آئیوں کیا کیا میں نے کھریدا ہے تو آپ سے میں ضرور شیئر کروں گی لسن جو ہے نا جی وہ کوٹا جا رہا ہے لسن اور اترک دوری میں کیا کہ پہلے ہم پیسٹ بنا کر رکھتے تھے تو میں نے ایک دن اپنی باپی کے گھر نا جا کے دیکھا تو وہاں پہ نا تازہ تو وہ دوری میں کوٹ کے نا تازہ سالنگ بناتے تھے اس کا ٹیسٹ ایک اپنا ہی ہوتا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ میں بھی اسی طرح کروں تازہ پیسٹ پیسٹ سے جو ہے نا وہ مزہ نہیں آتا پیاس جی کلکنے لگا ہے ہانڈی کی تیاری میں کرنے لگی ہوں گیا بھی دھولی ہے چکن ادھر رکھو چکن بھی رکھ دیا ہے ادرک لسن کی پیسٹ بھی کناہ لیے مسالے میں یہاں سے لے رہنگی چکن بھی hole چکن ہے پہ میں کھانا کو کھانا بنانے لگی ہوں لنے خمبر بھی جاسkey مصغف گتھ، پک نہیں ہمیں گیا بناتے ہیں اور آج کوک وغیرہ نہیں ہے تو میں نے کہا چلو آج میرے گھر کے کھید کا گیا اترا ہے پہ کیوں نہ میں گیا آج خود بناوں کیسا اور گیا تو بڑا کیس پہ ہوتا ہے تازہ فریش جب میں اس کو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ وہ اتنا اتنا فریش تھا نا کمال کا یہ بھی میں نے کوئی تقریبا ڈیرد گیا بنایا ہے آدھا میں نے رکھ دیا میں نے کچنے کی دال میں میں ڈال بنگی ابھی مسالہ بھون رہی ہوں میں تو ویورز اب میں گوشت بھوننے کے لئے رکھ دیا ہے اور اب میں نے منگوا لیا ہے آٹا تو بزار کی جو روٹی ہے وہ مجھ سے نہیں کھائی جاتی تو میں نے کہا کیوں نہ میں دو تین روٹیوں کو آٹا گونتی ہوں اور میں چپاتی خود بناوں گی کیوں کہ مجھے چپاتی بنانے نہیں ہاتی سیدھی سی بات ہے بننے والی بات نہیں تو یہ آٹا تو بہت زیادہ ہو گیا ہے لیکن چلو خیر ہے اس کو رکھو دا وہ پانی مجھے پکڑا دو لیکن یہ آٹا زیادہ ہو گیا اس ادھر کرو نا تھوڑا سا نکالیں یہ پلیٹ اٹھاؤ آگے کرو میں نے صرف دو سے تین دیئے تو ایک کلو آٹا ہے یہ تو تقریبا ہماری داس روٹیاں بنیں گی ہماری ہم جو چپاتیاں بناتی ہیں بس یہ اتنا بہت ہے اس میں ڈالو پانی موسیقی 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 روزی مرگی پونی جا چکی ہے گیا میرے پاس بڑا فنکار جس کو کیمرا پکتا ہی نہیں کیمرا ہوتا کیا میری مانو بلی دیکھئی ہے بڑی دیر سے بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھے کچھ کھانا ملے لیکن آج کلیجیاں بھی نہیں ملے کلیجیاں بچی مرگی کیا کہندہ ہے شام جاگر لپے گی شام لپے گی شام لپے گی تو بلی کو دودھ ڈال دیا ہے اور کلیجیاں اس کی آئیں گی ابھی چلو برطن دھولو یہ جو پڑے ہوئے ہیں ویورز دوسرے برطن تو دھول کے یہ سوٹا سوٹا بھی دھول کے رکھ لیں تو ویورز ہم نے منگوائیں ہیں ایک کلو لیمن یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس دن میں ہفتہ بزار گئی ہوں نا تیک کلو لیمن لے کے آئی ہوں اس کو ہم کاٹ کے نہ اس کا جوس نکال کے میں فریز کر لیتی ہوں چہرے پہ آپ کو پتہ ہے میں صبح ملائی پہ لگاتی ہوں اور پھر سلاد میں بھی ہم لوگ ڈالتے ہیں تو یہ چیزیں پھر میں فریز کر لیتی ہوں اس کی ضرورت بہت پڑتی ہے بعض دفعہ گھر میں اتنی ضرورت ہوتی ہے لیمن نہیں ملتا پھر میں کٹھے ہی لے کے آئی ہوں تو کافی دنوں سے میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے تو آج میں انکہ کیوں نہ میں اس کو اس کا جوس نکال کے تو میں کروں اور بلی اندر آ چکی ہے بلی کو دودھ پلایا ہے انایا کھیل رہی ہے بلی کے ساتھ انایا یہ گلاس دے دو مجھے زرہ میں گلاس اوپر گلاس دے دو انایا ادھر آو بلی کو بھگا دیا آپ نے میں آپ کے چیز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں وہاں پر ہوگی چھکی یہ در کے مارے یہ اب آئی نہیں کر رہی ہے اس کا پتہ چل گیا ہے وہ بھی رہا تھا وہ آئے گی اوپر اوپر نہیں اوپر چل گیا رات کو جی بھوک لگ گئی تھی تو پھر میں نے مگوائی کے ایف سی سے ڈیل یہ دو برگر آئے ہیں یہ آیا ہے کول ڈرنگس آئی ہیں فرائز آئی ہیں کچھ پیس آئے ہیں تو لیٹ نائٹ میں نے مگوائی آئے آپ بھی کھائیں ویورز بہت زبردست یہ ایف سی کی ڈیل ہے بہت اچھی چائے بنا کے بیٹی نے دیئے دل مزا آگیا بھئی ہے آئل پر کی کیونکہ میں خالص دودھ کی چائے پیتی ہوں تو انہوں نے کہا خالص دودھ تو ختم ہو چکا ہے اور آئل پر دیا ہے اور آئل پر کی چائے بنا کر انہوں نے مجھے دیا لیکن اس کا بھی اپنا ایک دیست ہے بہت مزا آگیا کڑک چائے اچھا تو ویورز میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہماری جو رابیہ زلائیو والے ہیں رابیہ میری بہن ہیں اور بڑی اچھی ہیں اور بڑی دیسنٹ خاتون ہیں تو وہ آج کل کافی دنوں سے بیمار نظر آ رہے ہیں تو میں نے پچھلے دنوں بھی اس کی تیمارداری کے لیے کال کی تو میں نے آج بھی کال کی ہے اس کو اور اس کی پوچھا ہے طبیعت کا اور وہ مجھے بتا رہی تھی کہ مجھے ٹائ فائیڈ ہوا ہوا ہے تو ٹائ فائیڈ جو ہے وہ کافی دن چلتا ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں پرہیز بھی کرنا چاہیے خاص کر گوشت کا پرہیز کرنا چاہیے کچھ سی صفائی پہ زیادہ بیٹھنا چاہیے اور نیٹ رکھنا چاہیے اپنے آپ کو نہا دھو کے ساف سترہ کر کے دوسری با یہ ہے کہ میں نے رابیہ کو ایک ہفتہ پہلے بیمار ہونے سے دیکھتا گریباً پندرہ دن پہلے میں نے پندرہ دن پہلے کچھ خواب میں دیکھا تو میں نے رابیہ کو سپیشل کال کی ایک دفعہ میں نے چھ ماہ پہلے بھی میں نے کچھ دیکھا تو میں نے اس کو کال کی تو میں نے کہا بچوں کے مرگی منوا کے ایک ایک مرگی صدقہ دے دو یہ کچھ صدقہ جو ہوتا ہے وہ ایک روپے کا بھی ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ کالے بکرے دو اور پھینسے دو اور بڑے بڑے چیزیں دو تو مرگی بھی ایک جاندار چیز ہے اگر اس کا بھی اگر آپ زیبہ کر کے صدقہ کسی غریب کو دے دیتی ہیں تو وہ بھی برحق ہے اور میں نے ہفتہ پہلے بھی رابیہ کو میں نے کہا من کا رابیہ اپنا صدقہ دے دو کیونکہ مجھے جو خواب میں نظر آیا نا وہ مجھے پتہ چل رہا تھا کچھ چیزوں کا وہ ایک علیدہ چیز ہے میں کوئی ایک ویڈیو بناوں گی اپنی روحانیت پہ بھی اور اس چیزوں پہ بھی میں ڈسکس اپنی ویورس کو تو آج میں نے سپیشل انہیں کال کر کے کہا میں نے ان کا رابیہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مرگی کا صدقہ دو اور تم بیمار ہوگی دیکھو صدقہ نہیں دیا تو پھر آج وہ کہنے لگی کہ میں آج ضرور صدقہ دوں گی انشاء اللہ تعالیٰ میں مرگی مگواتی ہوں اور میں اپنا صدقہ ضرور دیتی ہوں تو باقی اللہ تعالیٰ انہیں صحت منت زندگی دے اس نے بہت تکلیف میں اٹھائی ہے بڑی محنت سے اس نے پیسہ کمایا ہے تو اب جب پیسہ آیا ہے تو وہ بیمار ہونا شروع ہو گیا کچھ حسد کچھ جادوٹ ہونا کچھ بری نظریں بھی انسان کو بیمار کر دیتی ہیں اور حسد کی جو نظر ہوتی ہے وہ تو بالکل بندے کو کہیں کانے چھوڑ دی تو کچھ حسد بری نظروں نے بھی اس کو دیکھا حسد بری نظریں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ لگتی ہیں پیار والی نظر بھی لگتی ہے لیکن حسد والی زیادہ لگتی ہے تو اب اس کے خوشیوں کا ٹائم ہے اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے گھر کی تیاریاں ہو رہی ہیں دو گاڑیاں ہو گئی ہیں تو اب تو اس نے پیسہ وہ کیا کہتے ہیں ہمارے پنجابی نے پیسہ ہنڈانا ہے اور پیسے دی اور لستان چکھنیاں نے اور پیسے دے راج کرنا ہے اور اللہ کرے کہ وہ اپنے تندرست ہو جائے اس کے گھر سے پریشانیاں بیماریاں دور ہو جائے اور وہ شہزادی بن کر راج کرے اپنے گھر پہ شہزادیوں کی طرح زندگی گزارے بہت نیک دل خاتون ہے سخی خاتون ہے چہرے پہ مسکرات رہتی احمد بھائی بھی بہت رحم دل اور سخی انسان ہے اور سخی لوگوں کا جو ہوتا ہے نا وہ بیڑا پاہری رہتا ہے تو رابیہ سے میں کہوں گی کہ بس اپنے صدقات اتارتی رہا کر اپنا خیال رکھا کر صحت کا اور اللہ تجھے عیش و عرام کی زندگی دے اور تو اپنا پیسہ ہنڈائے اپنے بچوں کے سر پہ تو سلامت رہے اور تو شہزادیوں جیسی زندگی گزارے گی انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے آپ کے ساتھ تو ویورز آپ میں چاہتی ہوں لیتی ہوں اجازت ملیں گے اگلے ویلوگ میں اس وقت تاک میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اچھے اچھے کمنٹس ضرور دیا کریں